لیکن کچھ عرصے کے بعد گیہوں کی فصل کے موسم میں سمسون بکری کا ایک بچہ لے کر اپنی بیوی کی ہاں گیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی کے پاس گوٹری میں جاؤں گا اور اس کے باپ نے اسے اندر جانے نہ دیا اور اس کے باپ نے کہا مجھ کو یقیناً یہ خیال ہوا کہ تجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے اس لیے میں نے اسے تیرے رفیق کو دے دیا کیا اس کی چھوٹی بہن اس سے کہیں خوبصورت نہیں ہے سو اس کے عویز تو اسی کو لے لے سمسون نے ان سے کہا اس بار میں فلسطیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا اور سمسون نے جا کر تین سو لومڑیاں پکڑی اور مشلیں لیں اور دم سے دم ملائی اور دو دو دموں کے بیچ میں ایک ایک مشل بانتی اور مشلوں میں آگ لگا کر اس نے لومڑیوں کو فلسطیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا اور پولیوں اور کھڑے کھیتوں دونوں کو بلکہ زیتون کے باغوں کو بھی چلا دیا تب فلسطیوں نے کہا کس نے یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ تمنیتی کے دماد سمسون نے اس لیے کہ اس نے اس کی بیوی چھین کر اس کے رفیق کو دے دی تب فلسطیوں نے آ کر اس عورت کو اور اس کے باپ کو آگ میں جلا دیا سمسون نے ان سے کہا کہ تم جو ایسا کام کرتے ہو تو ضرور ہی میں تم سے بدلہ لوں گا اور اس کے بعد باز آؤں گا اور اس نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ مار مار کر ان کا کچمر کر ڈالا اور وہاں سے جا کر اتام کی چٹان کی درار میں رہنے لگا تب فلسطی جا کر یہودہ میں خیمزن ہوئے اور لہی میں پھیل گئے اور یہودہ کے لوگوں نے ان سے کہا تم ہمبر کیوں چڑھائے ہو انہوں نے کہا کہ ہم سمسون کو باندھنے آئے ہیں تاکہ جیسا اس نے ہم سے کیا ہم بھی اس سے ویسا ہی کریں تب یہودہ کے تین ہزار مرد اتام کی چٹان کی درار میں اتر گئے اور سمسون سے کہنے لگے کیا تو نہیں جانتا کہ فلسطی ہم پر حکمران ہے سو تُو نے ہم سے یہ کیا کیا ہے اس نے ان سے کہا جیسا انہوں نے مجھ سے کیا میں نے بھی ان سے بیسا ہی کیا انہوں نے اس سے کہا اب ہم آئے ہیں کہ تجھے باندھ کر فلسطیوں کے حوالہ کر دیں سمسون نے ان سے کہا مجھ سے قسم کھاؤ تم خود مجھ پر حملہ نہ کرو گے انہوں نے اسے جواب دیا نہیں بلکہ ہم تجھے قس کر باندھیں گے اور ان کے حوالہ کر دیں گے پر ہم ہرگز تجھے جان سے نہ ماریں گے پھر انہوں نے اسے دو نئی رسیوں سے باندھا اور چٹان سے اسے اوپر لائے جب وہ لحی میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر للکارنے لگے تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوں کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی ماندھ ہو گئیں اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے اور اسے ایک گدے کے جبرے کی نئی ہڈی مل گئی سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس سے اس نے ایک ہزار آدمیوں کو مار ڈالا پھر سمسون نے کہا گدے کی جبرے کی ہڈی سے دھیر کے دھیر لگ گئے گدے کے جبرے کی ہڈی سے میں نے ایک ہزار آدمیوں کو مارا اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے جبرہ اپنے ہاتھ میں سے پھینک دیا اور اس جگہ کا نام رامت لہی پڑ گیا اور اس کو بڑی پیاس لگی تب اس نے خداوند کو پکارا اور کہا تو نے اپنے بندہ کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بکشی اب کیا میں پیاس سے مروں اور نامختونوں کے ہاتھ میں بڑھوں پر خدا نے اس گھڑے کو جو لہی میں ہے چاک کر دیا اور اس میں سے پانی نکلا اور جب اس نے اسے پی لیا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ تازہ دم ہوا اس لیے اس جگہ کا نام این حکورے رکھا گیا وہ لہی میں آج تک ہے اور وہ فلسطیوں کی آیام میں بیس برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا آمین